سر عدانی یا آمبانی کو لے کر پردان منتری کی طرف سے جو بیان آیا وہ بہت چرچہ میں رہا اس کے پہلو یا اس کے آسپیکس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کا پہلو مجھے تیک سمجھ میں آیا ہے جسے راجستانی میں کہا ہوتا ہے میں نے کسی کا گھی نہیں پیا میں کسی کا امیلگیشن میں نہیں ہوں میں نے کسی کا احسان نہیں لیا دیا ہی دیا ہوگا کبھی دیا ہوگا تو شاشن میں ٹھیک ہے نا اور دیا بھی ایسا ہوگا عام طور پر دیتے نہیں ہیں ان لوگوں کا ہمیشہ کہنا رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے مدد نہیں ہوتی کہ آشیرواد ملتا ہے ایک کنسپٹ رہتا ہے نایند موڈی کے ہاں پرانا گجرات سے لے کے اب تک تو ہیس نوٹ انڈر اوبلگیشن ٹو اینڈسٹریل ہاؤس ایک بات کچھ دن پہلے کیا ہوئے ہیدر آباد میں کسی نے انٹریو دیا اور یہ کہا کہ بھی اڈانی مینس پرائی مینسٹر پرائی مینسٹر مینسٹر مینس اڈانی وہ آتن کی دھیان میں آئی ہوگی ان کو غصہ بھی آیا ہوگا ادلت بھی ہوئے ہوں گے تو پھر یہ بیان آیا یہ میں نے دیکھا آپ سے تو یہ بیان ایک طرح سے اڈانی اور امبانی کے ساتھ ان کی نکڑتا کا جو پرچار کر رکھا تھا کچھ لوگوں نے جس کے اب دوش پرچار کہہ سکتے ہیں اسے دوری بنانے کا پریاست تھا کہ یہ لوگ آپ کہتے ہیں نکڑتے ہیں میرے لئے کوئی نکڑت نہیں ہے میں سب کے لئے برابر ہوں تو دوٹوں کو انہوں نے کیا گیا ان کے لئے جو ہے اور پھر جو آدمی کہتا ہے ہنسی بجاک میں گزرات کا کوئی سانسمنٹ کسی نے سنایا ہوگا ان کو جا چیر فنیشتر تھے کہ بھی کل میرے کو کسی پولیٹیشن نے کہا ہوگا کہ راد میرے کو ساپ پیسے آئے وہاں سے تو تو وٹوں میں آگئے تھے تو انہوں نے جملے کو اپیوگ کرنے لیا اس کا اتنی بات ہے اس کے لئے کئی لوگوں نے کہا انہیں ایسا کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا وہی دیکھو ہی is the best best person to judge کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بیسک مجھے جو لگا میرا یہ آقلن ہے یہ سب کر کے انہوں نے امبانی اور اڈانی سے اپنے آپ کو پبلک لائے میں ڈسٹنس کیا ہے and that's fine